ڈلی کے دنگے جیسے تیسے آفت گلے میں پڑھنے سے بچے عام آدمی کے پارٹی کے بیدھائک امانت اللہ خان اب یوپی میں جا فسے وہیں آپ کو بتا دے کہ یوپی پولیس نے گازیاباد کے تھانہ کوتوالی میں ایمیلے کے خلاف اپراد ایک معاملہ دنز کر دیا ہے اور گازیاباد کوتوالی تھانے میں دل ایف آرائی میں اکیلے عام آدمی پارٹی کے ایمیلے کو ملزم بنایا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ گازیاباد پولیس دوارہ ایف آرائی دنز کر کے گھر جانے کے سے ٹھیک دو تین دن پہرے ایمیلے کے نام دکشن پوروی دلی کے جامعہ نگر علاقے میں ہوئی کھونی ہنسہ دنگوں کو لے کر بھی چرچاؤں میں آئی تھی گازیاباد میں آم آدمی پارٹی کے دلی سے ویدھائک امانت اللہ خان کے خلاف مقدمہ درج کر آیا گیا گازیاباد کے نیوازی نے ایک شخص نے تہری دے کر یہ مقدمہ درج کر آیا گیا ہے روپے ویدھائک نے اپنی سوشل میڈیا پر کچھ ایسا پوشٹ کیا تھا جس سے سان پردائی سوحاد بگر سکتا تھا پولیس کے مطابق پورا معاملے کے چارج کی جا رہے ہیں اور آگے ملنے والے ثبوتوں کے ایم پر کاربائی کی جائے گئے اپنے سیوگی سوہیل کے ساتھ میں شہدہ بباسی سی ایمین نیوز گازی کیا نام ہے آپ کا آج آپ نے گازیاباد کے کوتھوالی نے کہا فائیر درج کرائی ہے اور ویدھائی کے خلاف میرا نام ہریوم پانڈے ہیں میں نے اوکھلا ویدھائی کا مانت اللہ کھان کے نام مقدمہ درج کرائے ہیں مقدمہ درج کرانے کا کارنا یہ ہے کہ انہوں نے یو آؤں کو بھگلانے کا کام کیا پانچ لاکھ روپے دینے کا اور نوکری سرکاری نوکری وقت بورٹ میں ڈلی میں دینے کا وعدہ کیا جس سے کہ وہ ہنسک پردرشن کریں جو بھی گھائل ہو کہ انہیں پانچ لاکھ روپے سرکاری نوکری دیں گے جس کارن سے دلی میں اور انسی آر میں گازیباد انسی آر سے جڑا ہوا ہے دلی سے جڑا ہوا ہے تو ہمارے یہاں بھی اس کا پرباہ پڑا ہمارے یہاں کے یوہاں دس تس ہزار بس بس ہزار یوہاں سڑک پر آئے اور جنہوں نے پولیس پرساسن کے ساتھ حملہ کیا ان کے اوپر اور عام جنگ پر ہانی پہنچائی سرکاری زمپتی کا نقصان پہنچایا بسوں میں آگ لگائی اور ایسا کرت کیا ہے جس سے گازیباد کہیں نہیں پورے دیش کا ماحول خراب ہوا اور ایک ایسا ہو سکتا تھا ایک ایسا بھی شے ہو جاتا کہ کئی لاکھوں میں لوگ جاندے بیٹھتے اپنی ان کے قارن ایف آئی آر کے دوران آپ نے پولیس کے سمکش کیا ایسے سموت پیش کی ہے جس کے بعد یہ ایف آئی آر درجی اٹھارہ تارک گیارہ بجے کے چوتیس منٹ میں امانتھ اللہ خان نے ٹیوٹر ہینڈل پر اور فیس بک پر ڈالا کہ میں نے ابھی پانچ لاکھ روپے اس وقتی کو دیئے اور سرکاری نوکری لیگل اسسسٹنٹ جوب وقت بورڈ دلی میں دیا بیس تارک کو دوبارہ پھر ایک دوسرے وقتی کے گھر جاتے جو گھائل ہوا تھا جس نے دلی پولیس پر حملہ کیا تھا اس کو بھی پانچ لاکھ کا چیک دیتے ہیں اور اس کو سرکاری نوکری کا لیٹر دیتے ہیں دلی وقت بورڈ میں جو میرے پاس پرنٹ آؤٹ ہے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو دے دھوں گا سر ایف آئی آر درج ہوئی ہے آم آدمی پارٹی کے ادھائی کے خلاف کیا ہے پورا ماملہ اور کن دھاروں میں کس وجہ سے مختمہ درج ہوا ہے دیکھیں کل راتری میں ایک استھانیہ وقتی دوارہ خانہ خوتوالی نگر میں ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی جس میں آروک لگائے گیا تھا کہ دلی کے آپ پارٹی کے بدھائیت شیع امانو ترلہ خان دوارہ اپنی شوشل میڈیا پر اور فیس بک ٹویٹر پر اور آدمی شوشل میڈیا پر یہ کہا گیا تھا کہ ان کے دوارہ جو قیب کے برود میں جو لوگ پردشن کریں گے اور اس میں انہیں ہانی پہنچے گی اس کے ایف آئی میں پانچ لاکھوں پہ دی جائیں گے اور ایک وقتی کو سرکالی نوکری ان کے دی جائے گی ان کے دوارہ جو شیغیت کرتا کے دورہ یہ آر اپ لگائے گیا کہ اس سے استھانیہ جو ہماری سیما کے جو لوگ ہیں اس سے پریلیت ہوئے اس سے بھڑکے اور ان کے دوارہ گاجی آباد میں اور انہے جگہوں پر جو پردش کے انہے جگہوں پر اس سے پریلیت ہو کر لالچ میں آ کر دنگے پھلائے گئے اور ہنسہ گھٹنائے کی گئی اس کے سمبت میں تھانا کتالنگر پہ ایک مقدمہ پنجی کرتوں ہے جس کی دہرائیں جس کی دہرائیں دو سو پچانمی ہیں ایک سو بیس بی ہے اس کے علاوہ پانچ ہے اور ایک سو پچھون ہے جس کی دہرائیں ہیں اور اس کے سمبت میں مقدمہ پنجی کرت کر بیویشنہ کی جا رہی ہے اور بیویشنہ اپنس میں جو شاکش آئیں گے اس کے دہرائیں سر ایف آئی آر کا آنے والا کون ہے اس کا کیا پروفائل ہے دیکھیں ایف آئی آر ایک ہریوں مشرا ناما گویتی دورہ کر رہی گئی ہے اور اس کے پروفائل کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن اس نے آ کر ایک سبوت کے ساتھ شوشل میڈیا پر جو ان کے دورہ کہا گیا تھا اس کی پوٹو پرنٹ کاپی کے ساتھ یہ شکایت کی تھی اور اس کے ادھار پر تھانا ہونس والے نظر پر مقدمہ پنجی کرت کی آئی ہے سر کیا ودایت سے پوستاج کی جائے گی حال فلال میں گرفتاری سمبھ ہے ان کی دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ پہلے اس کی تفتیش شروع ہو گئی ہے اور تفتیش کے دوران جو ساکش آئیں گے اس کا ادھار پر کامل کی جائے